دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہمارے اس ویڈیو میں دوستو میرا نام ہے منتیس سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم 24 ایم ایچ سکسٹی آر اینٹی سنمرین ہیلیکوپٹرز کی جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ ڈیل ہوئی ہے اور یہ کتنے کی ڈیل ہوئی ہے اور اس میں کتنے ہیلیکوپٹرز کی دے جانے ہیں لیکن آپ کو بہت کم ویڈیوز میں یہ جانکاری ملی ہوگی کہ ان ہیلیکوپٹرز کا کیا کام ہوگا اور یہ ہماری انڈیا نیوی کے لیے کتنے فائدہ مند ہوں گے اور کیسے ہماری انڈیا نیوی کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوں گے اسی کی اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سکورسکی نے ہمارے دیش کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں 24 ایم ایس سکسٹی آر ہیلیکوپٹرز انڈیا نیوی کو بیچے جانے تھے جس میں انٹی سمرین وارفرے کیویبلٹیز ہیں جسے 905 ملین ڈالرز کی ایک ڈیل ہے جسے امریکہ کے ساتھ کیا گیا تھا اس ڈیل کے تحت سب سے پہلا ہیلیکوپٹر انڈیا نیوی کو 2021 تک مل جائے گا اس کے بارے میں ایسی جانکاریں ملی ہے کہ جو سب سے پہلے تین ہیلیکوپٹر ہمیں ملیں گے وہ امریکہ کی نیوی کے لیے بنے ہیلیکوپٹرز ہوں گے جسے امریکہ کی نیوی ہمارے دیش کو دینے والی ہے تاکہ ہمارے دیش کی نیوی ان ہیلیکوپٹرز کی اوپر ٹرین کر سکیں جب تک ہمارے خود کے ہیلیکوپٹرز ہمیں بند کر مل نہیں جاتے جب ہمارے دیش کے خود کے ہیلیکوپٹرز بند کر ہمیں ڈیلیور ہو جائیں گے تب ان ہیلیکوپٹرز کو واپس بھیج دیا جائے گا لیکن ابھی تک سی کورسکی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کون سے ویپن سسٹمز اور سب سسٹمز ان ہیلیکوپٹرز میں لگے ہوں گے سکورسکی کا صرف یہی کہنا ہے کہ اس میں جو ایکویمنٹ لگا ہوگا اسے انٹی سمرین اور انٹی شپ وارفری کیا جا سکے گا اور سپیشل آپریشنز جیسے کہ سرچ اینڈ ریسکیو یوٹیلیٹی ورٹیکل ریپلینشمنٹ اور کمانڈ اینڈ کٹرول کمیشنز کیے جا سکیں گے اس سے پہلے جب یہ ہیلیکوپٹرز ہمیں آفر کیا گئے تھے تب اس کے ساتھ ہمیں ایجی ایم ون ہنڈڈ فورٹین ہیلی فائر میسائلز بھی آفر کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈواز پسیشن کلز ویپن سسٹم راکٹس اور ایمکے فیفٹی فور ٹارپیڈوز اور کروڈ سرفٹ گنز آفر کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی اس پیکج میں ایک ملٹی موڈرڈار سونو بوائز اور ملٹی سپیکٹر ٹارگٹنگ سسٹمز بھی شامل ہونے والے تھے لیکن جو پہلے ڈیل ہمیں آفر کی گئی تھی وہ ٹو پائنٹ سکس بلین ڈالرز کی ڈیل تھی لیکن اب جو ہم نے ڈیل کی ہے وہ 905 ملین ڈالرز کی ڈیل ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ڈیل میں ہمیں اتنے سارے ویپن سسٹمز نہ ملے ہوں تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اس ہیلیکاپٹرز کے ساتھ ہماری نیوی کو کیا فائدہ ہوگا ملٹی روڈ ہیلیکاپٹرز کی سی بھی موڈرن نیول فلیٹ کی آپریشن میں بہت اچھا روڈ مار کرتے ہیں انڈیا نیوی بھی ایک ایسے ہی ہیلیکاپٹرز کو بہت لمبے سمجھ سے ڈھونڈ رہی تھی جو کہ ہماری نیوی کے لیے کروشل آئیس ایرز اور لانگ آرمز پروائیڈ کریں جسے ہماری نیوی جوشمن کی سمبرینز کو تباہ کر سکے اور سرویلنس کر سکے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا نیوی ان ہیلیکاپٹرز کا کیسے استعمال کرے گی یہ ہیلیکاپٹرز ایسے ہیلیکاپٹرز ہیں جن میں انٹی سرفیس، انٹی سمبرین وارفیر، سرچ اور ریسکیو میشنز، کیویبلٹیز ہیں یہ ہمارے دیش کے لیے ایک بہت پوٹنٹ ویپن ہونے والا ہے اس ویپن کے ساتھ ہم چائنہ کی بڑھ رہی انڈین اوشن ریجن میں پریسنز کو کاؤنٹر کر سکیں گے رومیو سی ہاک ہیلیکاپٹرز میں بہت سارے ایڈوانس کامبیٹ سسٹمز لگایا جا سکتے ہیں جیسے کی سینسرز، مسائلز اور ٹورپیڈوز جو کی دشمن کی بوٹس اور سمرینز کو ٹریک کر سکتے ہیں اور ہنٹ کر سکتے ہیں یہ ہیلیکاپٹرز اتنے طاقتور ہیں کہ انہیں ڈیٹائٹ کرنے کے ساتھ ہی دشمن کی سمرین کے کمانڈر کے من میں ڈر بیٹھ جائے گا ان ہیلیکاپٹرز کے ساتھ ہم چائنہ کی بڑھ رہی سمرین فلیٹ کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر نظر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ چائنہ کی سمرین فلیٹ ہمارے دیش کی سمرین فلیٹ سے بہت زیادہ بڑی ہے تو چلی اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہیلیکاپٹر دشمن کی سمرینز کو کیسے ہنٹ کرے گا اس میں بہت سارے ریڈارز اور سینسرز لگے ہوئے ہیں جس کی مدد سے یہ سمرین کو بہت لمبی دوری سے اور بہت ڈھونگائی تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے سونو بوئی لانچر اور ریتھیان ایڈوانس ایر بارن لو فریکوینسی ڈیپنگ سونار سمرینز کو کسی بھی ڈیپٹ تک ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ ایک سمرین کا سب سے بڑا ویپن اس کی سٹیلس ہوتی ہے جانے کی اس کا کسی بھی دوسرے سسٹم دوبارہ ڈیٹیکٹ نہ کیا جانا اگر کسی سمرین کو کوئی بھی پلیٹ فرم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو اسے بعد میں نیوٹلائز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے دیش کا پی ایٹ آئی پوسائیڈن ایک کرافٹ بھی یہی کام کرتا ہے اور اب ان نئے ہیلیکوپٹرز کیا جانے کے ساتھ ہمارے دیش کی نیوی کی سمرین ہنٹنگ کیوی بلٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہیلیکوپٹر کون سے ویپنز کری کر سکتا ہے یہ ہیلیکوپٹرز ہیل فائر مسائلز کری کر سکتے ہیں اور پرسیزن کل ویپن سسٹمز کری کر سکتے ہیں اور ایمکے فیفٹی فور ٹورپیڈوز کری کر سکتے ہیں انٹی سرفیس وارفیر میشنز کے لیے یہ چار ویپن سٹیشنز کے اوپر ویپنز کو کری کر سکتے ہیں جن میں ایجی ایم وان ہنڈڈ فورٹین ہیل فائر انٹی سرفیس مسائلز بھی شامل ہیں اگر اس کی انٹی سمرین وارفیر کیوی بلٹی کے بارے میں بات کریں تو اس میں 380 کے ایمکے فیفٹی یا ایمکے فورٹی سکس لائٹویڈ ٹورپیڈوز لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک 7.62 میلی میٹر مشین گن لگی ہوئی ہے اگر اس کے سپیسیفکیشنز کے بارے میں بات کریں تو اس کا کلائم بریٹ 8.38 میٹرز ہے اور اس کی میکسیم کروز سپیڈ 267 کلومیٹر پر آر ہے اور اس کی رینج 834 کلومیٹر کی ہے اور اس کی سرویس سیلنگ 3438 میٹرز کی ہے اس کا ویٹ 6,895 کلومیٹر ہے اور اس کا میکسیم ٹیک آف ویٹ 10,659 کلومیٹر ہے اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو ہر ایک سی ہاک ہیلیکاپٹر 28 میلین ڈالرز کاؤسٹ کرتا ہے تو یہ تو ہوگی اس ایک کرافٹ کی رول کی بات اور یہ کیسے ہمارے دیش کی نیوی کو پاورفل بنائیں گا تو چلیے اب تھوڑا سا اس ہیلیکاپٹر کے بارے میں ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں MH60R Seahawk ہیلیکاپٹر ایک ملٹی مشرک ہیلیکاپٹر ہے جسے کسکورسی ایرکرافٹ مینیفیچرنگ کمپنی بناتی ہے اسے دنیا کا سب سے زیادہ اڈوانسڈ میری ٹائم ہیلیکاپٹر ہونے کا درجہ ملا ہے اس ہیلیکاپٹر کو امریکہ کی نیوی میں استعمال کیے جانے والے SH-60B اور SH-60F ہیلیکاپٹر کو ریپیس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس نئے ہیلیکاپٹر میں ان دونوں پرانے ہیلیکاپٹر کی کیوی بیٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے اس نئے MH60R ہیلیکاپٹر کو رومیو بھی کہا جاتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی پہلی فلائٹ جلائی 2001 کو ہوئی تھی 2007 میں امریکہ کی نیوی نے پہلی پانچ MH60R رومیو سکوارڈرنز کو اسٹیبلش کر لیا تھا 2008 میں MH60R ہیلیکاپٹر نے اپنے پہلے ایٹسی آپریشنز کیے تھے یہ امریکہ کے USS Preble Aegis Destroyer سے کیے گئے تھے اس کی پہلی اپریشنل ڈیپلائیمنٹ 2009 میں کی گئی تھی جس میں یہ ہیلیکاپٹر امریکہ کے USS Stannis Carrier Group کے ساتھ اپریٹ کر رہے تھے یہ ہیلیکاپٹر فریگرز، ڈسٹروئرز، کروزرز، ایمپیبیس شپس اور ایکرافٹ کیریرز سے اپریٹ کیے جا سکتے ہیں یہ انٹینس وارفیر اپریشنز کے لیے بنے ہیں اور یہ بہت طرح کے مشنز کر سکتے ہیں اگر اس کے کوکپٹ کے بارے میں بات کریں تو اس میں دیور کنٹرولز لگے ہوئے ہیں 8 انچ بائی 10 انچ فول کلر ملٹی فنکشن مشن اینڈ فلائی ڈسپلیس لگی ہوئی ہیں جو کہ نائٹ ویجن گاؤگل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے جانے کہ ان ڈسپلیس کو نائٹ ویجن گاؤگلز کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ سن لائٹ ریڈیوڑ بھی ہیں جانے کہ پوری دھوپ میں بھی ان ڈسپلیس کو پڑھا جا سکتا ہے اس کے نیوگیشن سویٹ میں ایک نارتھ راپ گرومن دوارہ بنائے گیا ایک لن 100 جی ڈیول ایمبیڈڈ گلوبر پوزیجنگ سسٹم شامل ہے اور ایک انرشل نیوگیشن سسٹم بھی شامل ہے ایم اے سسٹی رومیو ہیلیکوپٹر کا کیبن 3.2 میٹر کا ہے اور اس کی ہائٹ اور ویڈ 1.3 میٹر اور 1.8 میٹر کی ہے انٹی سرفیس وارفیر میشن کے لیے یہ ہیلیکوپٹر بہت سارے ویپنز کاری کر سکتا ہے اس میں چار ویپن سٹیشنز ہیں اس میں لوکٹ مارٹن دوارہ بنائی جانے والی ایجی ایم ہیل فائر انٹی سرفیس مشائلز بھی لگائی جا سکتی ہیں اور انٹی سمنٹ وارفیر کے لیے یہ 3 ایٹی کے ایم فیفٹی یا ایم کے فورٹی سکس ایکٹیو پیسیو لائٹ ویٹ ہے ٹورپیڈز کو کیری کر سکتا ہے اور اس میں ایک سیم پائنٹ سسٹی ٹو میلی میٹر مشین گن بھی لگائی گئی ہے اس ہیلیکوپٹر میں لوکٹ مارٹن دوارہ بنائی گیا ایک الیکٹرونک سپورٹ میجر سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس سسٹم میں ایک ایٹی کے ای 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 آر فورٹی سکس میسائل وارنر لیزر وارننگ سسٹم بیس سسٹمز دوارہ بنائی گیا ای ای ایل کی وارنڈ فورٹی فور انفرنیڈ جیمبر اور ای 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 تھٹی نائن چیف اینڈ فلیر ڈکویڈ ڈسپینسر سسٹم لگایا گیا ہے انٹی سمرین وارفر مشنس کے لیے اس ہیلیکوپٹر میں ایک سونو بوئی لانچر ہے اور ایک ریتھین دوارہ بنائی گیا اڈوانس ایر بارن لو فرکوینسی ڈیپنگ سونار ہے جس کی مدد سے یہ دشمن کی سمرین کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ریتھین دوارہ بنائی گیا اے ای 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 فورٹی 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 ٹیٹیکٹنگ ٹریکنگ سسٹم لگایا گیا ہے جس میں ایک فارورڈ لوکنگ انفراد اینڈ ریزر رینج فائنڈر لگا ہوا ہے اس ہیلیکاپٹر کا رڈار ایک ٹیلی فونکس ای این ای پی ایس 147 ملٹی موڈ رڈار ہے جس میں انورس سینسیٹیک اپرچر ایمیجنگ اینڈ پیلیسکوپ اینڈ سمال ٹارگیٹ ٹیکشن کیویبیٹیز ہیں اس رڈار کے ساتھ یہ ہیلیکاپٹر بہت شوٹے ٹارگیٹس کو بھی رائٹ کر سکتا ہے اگر اس ایک کرافٹ کے دشمن سے بچنے کی بات کریں جانے کی اس کے سروائیبیلٹی کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک کرافٹ بہت زیادہ ٹف ہے اور بہت زیادہ کیویبل ہے ایمیج سکسٹی آر رومیو ہیلیکاپٹر کو ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کے اوپر شوٹے آرمز فائر اور میڈیم کیلیبر کے ہائی ایکسپلوزیو پروجائیٹ آئیلز کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا جانے کی اگر اس کے اوپر سالٹ رائیفلز یا میڈیم کیلیبر کے پروجائیٹ آئیلز کے ساتھ فائر کیا جائے تو اس ہیلیکاپٹر کو کوئی جیدہ نقصان نہیں ہوگا اس ایک کرافٹ میں ڈیوٹ ریڈنڈنسی اور بلسٹکلی ہارڈنڈ فلائٹ کنٹرولز ہیں جس کی مدد سے یہ بہت زیادہ انٹینس فائر کے انڈر آنے کے باوجود بھی اڑتا رہ سکتا ہے اس کا فیول ٹینک بھی سیلف سیلنگ ہے جانے کی اس کے اوپر اگر اٹیک ہوتا بھی ہے تو یہ خود بخود اس کا فیول ٹینک اپنے آپ کو سیل کر لے گا اس ہیلیکاپٹر میں ایک انرجی ابزاربنگ لینڈنگ گیر اور لوڈ لیمٹنگ کروز سیٹس لگائی گئی ہیں اس ہیلیکاپٹر کے اپر کنٹرولز اور ہب بلسٹکلی ٹالرینٹ ہیں اور اس کے روٹر بلیڈز جانے کی اس کے گھومنے والے پنکھے ٹوئنٹی تھری میلی میٹر راؤنڈز کے گینسٹ بھی ٹالرینٹ ہیں جانے کی اگر اس کے اوپر ٹوئنٹی تھری میلی میٹر کے راؤنڈز کے ساتھ فائر کیا جائے تو تب بھی ان روٹر بلیڈز کو کچھ نہیں ہوگا اور اس کے ٹیل روٹر جانے کی جو اس کی پوش کے اوپر روٹر لگا ہوتا ہے اس میں فیل سیف کنٹرولز بھی لگے ہوئے ہیں اگر اس کے انجین اور اس کے پرفارمنس کے بارے میں بات کریں تو اس میں دو جانرل الیکٹر کے دورہ بنائے گئے سیونٹین ہنڈرڈ جی ای فورزرو ون سی تربو شافٹ انجینس لگے ہوئے ہیں اور ان کے سیلف ہیلنگ فیول ٹینکس کے کپیسٹی ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈر تھٹی لیٹرز کی ہے اس ہیلیکاوٹر کو جیدہ طور پر امریکہ کی نیوی استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے دوسرے الائٹس استعمال کرتے ہیں جن میں یوکے جیسے اور اسٹریلیا جیسے دیل شامل ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو ووچنگ دس ویڈیو جاہند وندی ماتروں